اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایٹھت کلاس آئی ہوبیو آئل فائن اور پڑھائی کا بھی کچھ ہو ہی رہا ہوگا آئی ہوب سو بیٹا آپ نے بہت ساری چیزیں تقریبا کمپلیٹ ہونے والی ہیں آپ کی لیٹرز، اپلکیشن، سٹوری، ایسیز، گرامیٹیکل تینسیز کافی ہم نے کر لیتے کلاس ہی کے اندر تو پرووپس کا یہ سلمہ ہم گرل سیکشن میں میں نے یہ تقریبا سارے وائنڈ اپ کر دیئے تھے ایک سے لے کر فورٹی ایٹھ تک ہمارے سلابس میں ہیں تو بہرحال یہ سارے بچے جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ اسے ریویو کر لیں اور بوائیس سیکشن اسپیشلی کچھ تھوڑے سے ہم نے وہاں بھی کیے تھے لیکن میں ری سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اسے پریکٹس میں زیادہ ہو جائے اور اس کو یاد رکھیں کام آئیں گے ساری زندگی یہ چیزیں مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں تو نمبر وان ہی ہم اسے دیکھتے ہیں پروووربس نمبر وان اے بیڈ ورک مین کوارلز ویڈ ہیس ٹولز ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا حصل میں یہ وہاں بولا جائے گا جس وقت ایک بندہ ہے اس کو اپنے ہنر میں وہ مشہور تو ہے لیکن اب کو اس کو ہنر صحیح نہیں آتا وہ کوئی نہ کوئی ہجت پیش کر دیتا ہے کوئی بہانہ لگا دیتا ہے ایکسکیوز پیش کر دیتا ہے تو یہاں پر وہی ایسے بندے کے لیے بول دی جاتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا کہ ایک بندہ جو ڈانسر ہے اس کو ڈانس آتا نہیں ہے اور وہ بجائی سے یہ کہے کہ بھئی مجھے نہیں آتا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر کا جو فرش ہے وہی خراب تھا تو میں نے ڈانس کیا کرنا ناچ نہ جانے آنگن ٹھیڑا آنگن جو ہے وہ ایک سہن جسے آپ کہتے ہو کوٹ یارڈ اس کے طرح کی جگہ میں آتا ہے میننگ کے لحاظ سے تو وہ فرش ہی صحیح نہیں ہے تو میں نے ڈانس کیا کرنا تھا مطلب یہ بن جائے گا تو ویسے اسے آپ یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنا کام نہ جانتا ہو لیکن درمیان میں کسی بلیم ڈال دے کسی کے اپنا مدہ کسی کے گلے میں ڈال دے اس کو کہہ دیتے ہیں یعنی اپنا قصور نہ مانو جس کا مطلب ہوگا یہ محاورات ہیں نا کہاوتیں تو ان کے میننگ درہا کہیں اور ہوتے ہیں اور جو انگلیش ہے وہ کچھ اور بیان کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں انگلیش میں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پرندہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے ان دو پرندوں سے کہیں بہتر ہے جو ابھی وہ صرف جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں ان دو پرندوں کو پکڑوں اب ہو گیا رہا ہے کہ جو میرے پاس چیز ہے اس کی تو میں امیادی نہیں رکھ رہا ایک پرندہ میرے پاس ہے اور جو دو جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے بارے میں پیچین ہو رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں اس سیچویشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ ہے وہ اس پر توجہ نہیں دیتے جو نہیں ہے اس کے بعد اس کے لیے پیچین ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ اکلمندی نہیں ہے کسی بھی طور پر بھی اس بات کا ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ہم لوگ انسان ہیں نا معاشرے میں رہ رہے ہیں جب انسان ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اور ہم دوسری چیزوں کے بارے میں بیچین ہوتے رہتے ہیں اب جو چیز پاس ہے اس کی بالکل قدر ہی نہیں ہے جو چیز ہے ہی نہیں یا پھر ہے ہی بہت دور اپروچ نہیں ہے پہنچ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بیچین ہو رہے ہوتے ہیں ایسے سیچویشنز کے لیے یہ بول دیا جاتا ہے جملہ A bird in hand is worth two in the bush کردو میں کیا کہیں گے نو نکت نا تیرہ ادہار A burned child dreads of fire انگلیش میں اس کا direct translation یہ بنے گی ایسا بچہ جو آگ سے جل گیا ہو کسی وجہ سے dreads of fire تو پھر وہ آگ ہی سے جلنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی کے لیے آگ اس کے لیے خوف کا علامت بن جاتی ہے سمبل بن جاتی ہے اور اردو میں کیا کہہ رہے ہیں دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک پر پیتا ہے دودھ کا جلا یعنی دودھ سے کسی وقت تو ابلہ ہوا دودھ کے اوپر کہیں گر گیا تھا یا پڑ گیا ہوگا اب وہ جو ہے جب بھی وہ سفید رنگ کا لیکویڈ اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو بھی دھیان سے پیتا ہے پھونک 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 پینا means دھیان رکھنا بہت کیرنگ ہو جانا تو اب وہ دودھ سے چونکہ اس کو نقصان پہنچا ہوا ہے لہذا وہ کہتا ہے ہر وائٹ لیکویڈ جو ہے نا اس کو اگدم سائیکو کر دیتا ہے یہ اس طرح بولا جاتا ہے یعنی ایک انسان اگر کسی ایک جگہ سے یا تو اس کو دھوگا پڑ گیا ہو یا کہ اس کے دل میں کہیں نفرت بیٹھ گئی ہو تو اب وہ اس چیز سے ملتے جلتے جتنی چیزیں ہوں گے سب سے نفرت شروع ہو جائے گی مسئلہ اگر ہمیں ایک کیٹیگری کا بندہ برا لگتا ہے فرض کیا مجھے کوئی سبجیکٹ ہے اس کا ٹیچر اچھا نہیں لگتا اب ہوتا ہی ہے کہ لوگ اس سبجیکٹ کے تمام ٹیچر سے یا اس سبجیکٹ سے ہی ہم نفرت شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہمیں اس ٹیچر سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے پرابلم کہ وہ اس کا طریقہ سمجھنی آرہا یا وہ سمجھا پانی رہا ہم ٹیچر سے ایک تلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہم لوگ اس سبجیکٹ سے ہی نفرت کر بیٹھتے ہیں بجائے اس کے کہ اس ڈاکٹر سے آپ علاج چھوڑ دیں جس سے فائدہ نہیں ہو رہا آپ کہتے ہیں دوائی ہی بیکار ہے تو یہ بیٹا فلسفہ جو ہے that is wrong تو ایسے موقعوں پر ہی اس کو بول دیا جاتا ہے یعنی غلط ایک تصور قائم ہو جاتا ہے کہ وہ جلا تو ہے آگ سے پھر وہ آگ ہمیشہ کے لئے اس کے لئے نفرت پیدا کر دیتی ہے حالانکہ آگ ایک سہولت بھی ہے اگر اس کو ہم ہمیشہ اچھے دریگے سے استعمال کریں I cry in the wilderness اس کا مطلب ہے نکار خانے میں توتی کی آواز I cry in the wilderness یہی اس کی اردو چل رہی ہے حضر تو ویسے اس کا مطلب یہ بنتا ہے wilderness کہتے ہیں اس کو سہرہ کو ویرانے کو I cry in the wilderness جس طرح آپ ایک سنسان جگہ ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر ایک زور سے آپ آواز دے رہے ہیں مدد کے لئے پکارنا جا رہے ہیں یا کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو وہاں تو ہی پہلے ڈیزرٹ ہے سہرہ بنا ہوا ہے ویرانہ اچھایا ہوا ہے ہو حق کا عالم ہے اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں میں نصیحت کروں یا میں مدد کو پکاروں تو یہ میری بے بکو بھی ہوگی یا میں انجانے میں کہہ بیٹھوں گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے مثال دی جاتی ہے کہ بھئی ان لوگوں کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے کسی سہرہ میں نصیحت کرنے چلے جانا یا کسی خالی جگہوں پہ جا کر مدد کو پکار لینا کیونکہ ہے ہی نہیں بندہ وہاں تو آپ مدد کے لئے کیوں پکار رہے ہیں اس لئے یعنی کوئی ایسی چیز جو بے اثر ہو وہاں پر یہ معاورہ بول دیا جاتا ہے آؤ cry in the wilderness تو اس کو آپ دہن رکھیں نکار کھانے میں توتی کی آواز اڈراؤننگ مین کیچز ایرہ سٹراؤ اردو بھی بھئی ہے انگلیش بھی بھئی ہے بائی چانس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یعنی ایک شخص جا کر ڈوب رہا ہو ماہورہ بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو اس کو تنکہ یہاں مراد ہے چھوٹے سے چھوٹا سہارا جو اس کی زندگی بچا لے اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ تنکہ ہی جان بچائے گا وہ تو بچا نہیں سکتا لہٰذا تنکے سے مراد ہے کوئی بھی ایسی چیز جسے جان بچ جائے چھوٹی سے چھوٹی چیز تو وہاں بولا جاتا ہے ار ڈراؤننگ مین کیا چیز ہے ڈسٹرو یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یعنی اب معاشرے میں ہم اسے کس طرح لاغو کریں گے یا یوز ہوگا یہ وہاں بولا جاتا ہے یا اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو مسئیبتوں میں کہیں گھر گیا ہو اور اچانک کہیں سے تھوڑی سی امید اسے نظر آ جائے اور وہ کہے گا اچھا چلو یہ ٹرائی کر لیتے ہیں شاید بہتر ہو جائے کام تو ایسی سیچوئیشن میں جو فسا پڑا ہو اور کہیں سے مدد کی امید لگ جائے اور مدد اس کو کارامت ثابت ہو جائے تو تب ہم ایسے عالم میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کسا رہا وہ بندہ جو تھا وہ مسائل کے اندر غرق ہو گیا تھا فس گیا تھا جسے شاید اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس سینس میں ہم لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں آگے کہتا ہے جی ایڈورسیری ٹرائیز فرینز کیا مطلب غربت دوستی کی کسوٹی ہے یہ لفظ کافی لوگ اسے کسوٹی کسوٹی پڑھتے ہیں تو ابھی اسے چیک کریں اور مجید اس کو انویسیگیٹ کیجئے میں نے جتنی ادھر ادھر سے معلومات لی ہے وہ کسوٹی اسے کہتے ہیں تو آپ اس کو ایسی دیان میں رکھیں اور یا تو پھر خود بھی سرچ کیجئے اس کی ساؤنڈ کو تو بہرحال آپ اسے دیکھیں کسوٹی کے لحاظ سے غربت دوستی کی کسوٹی ہے ایڈورسیری ٹرائیز فرینز غربت یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے غربت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے دوستی کو پرکھا جاتا ہے وہ لوگ یا وہ دوست یا وہ عزیز وہ رشتہ دار جو غربت میں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ وہ روٹین میں تھے تو اس کا مطلب ہے they are the true ones سچے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ مخلص لوگ ہیں وہ تو اس لیے یہ محاورہ بولا جا رہا ہے ایڈورسیری ٹرائیز فرینز کیونکہ اگر ہم انسان امیر ہو تو اس کے بہت سارے دوست بن جاتے ہیں خامخواہ بن جاتے ہیں لیکن جب سے ہی حالات ذرا دوسرے آ جائیں خدا نہ خواستہ غربت کے وہ آ جائیں حالات آ جائیں ایسے عالم میں لوگ بالکل غائب ہونا شروع جاتے ہیں کہیں ہم سے ہی مدد نہ مانگ لیں کہیں ہمیں ہی اس کی مدد نہ کرنی پڑ جائیں اتنے مطلب معاشرے کے حالات چلتے ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی ہے چلتے رہتے ہیں ایسی سیچویشن میں یہ بول دیا جاتا ہے adversity tries friends غربت جو ہے ایک دوستی کی قصورتی ہے بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آج اتنا ہی کافی ہے نیکس ویڈیوز میں چھوڑا بہت شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجے کوئی بات اور آپ اسے یاد کرنے میں آسانی ہو thank you very much be careful about your health study and entertainment no problem